موسیقی السلام علیکم خوش آمدیت میرے چینل این علم پر جب سے دنیا وجود میں آئی انسان مختلف قسم کے ڈیزاسٹرز کا ساننا کرتا آ رہا ہے انسانی تاریخ ہر قسم کے ڈیزاسٹرز سے بھری پڑی ہے ان میں سے کچھ ایسے تھے جن پر جلد ہی کابو پا لیا گیا اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے انسانی وجود ہی صفائے ہستی سے بٹا دینے میں کوئی قسر نہ چھوڑی آج میں آپ کو بتاؤں گا دس ایسی خطتنا عماریاں جنہوں نے انسانی بکا کو خطرے میں ڈال دیا تھا ہم شروع کرتے ہیں بلیک بیٹھ انسانی نسل کی خطرناک ترین بیماریوں میں سے ایک تھی جس نے انسان کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا تھا تیرہویں صدی کے وسط میں پھیلنے والی اس بیماری کی ابتدا کے بارے میں اندازہ ہے کہ یہ ایشیا سے یورپ سفر کرنے والے سینڈرل ایشیا کے تاجروں کے ذریعے پھیلی جو کہ مشہور سرک راؤڈ استعمال کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ ان تاجروں کے سامان کے ساتھ کچھ چوہے بھی آگئے جن کے ذریعے جرسینیا پیسٹس نامی بیٹیریا پھیلا جس سے یہ بیماری وجود میں آئی لیکن دوسری تھیوریز کے مطابق یہ بیماری ہیومن پیراسائٹ جس میں حلیز بوڈی لائز شامل ہے کے ذریعے پھیلی یہ ایبولا کی طرح ایک وائرس تھا کہا جاتا ہے کہ میڈل ایجز میں بلیک ڈیٹھ نے یورپ میں تباہی بچا دی چار سالوں پر مشتمل اس بیماری سے یورپ میں تقریباً پچیس ملین افراد لگمہ اجل بنے یورپ نے اپنی تقریباً ون تھرڈ آبادی کھو دی یہ بلیک ڈیٹھ لیک کی دوسری لہر کی اپنا تھی جس نے دنیا کی آبادی 350 سے 450 ملین تک کم کر دی اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کا پہلا آؤٹڈگریک کب اور کیوں ہوا لیکن انسانی آبادی کو مکمل ریکوور ہونے میں 150 سال پر گئی 2003 میں سارس نامی یہ بیماری فلو کی طرح چائنہ سے شروع ہوئی مریض میں فلو کے بعد اس بیماری سے مسکلر پین اور آخر میں نمونیا جیسی علامات ظاہر ہوتی تھی سانس کی اس بیماری نے 7,700 افراد کی جان لے لی اس میں شرعہ امواد 10% رہی جو کہ دوسری مدعبی بیماریوں کے مقابلے میں کم قدرناک تھی لیکن یہ بیماری تیزی سے 37 کنٹریز میں پھیلی اور متاثرہ مریض کے چھینک نے یا خانسی سے دوسرے صحت مرد پرد میں منتقل ہوگی تھی یہ کسی بھی شخص کو تین فٹ دور سے بھی ایفیٹ کر سکتی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ یورپ ایشیا شمالی امریکہ اور دوسرے اللہ کو میں بہت تیزی سے کم عرصے میں پھلی اس بیماری اس کے جراسین خوش ورد کے جسم میں موجود ہیں کہ کسی بھی وقت خطرناک سورتحال موجب بن سکتے ہیں لہٰذا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دنیا اس بماری سے ابھی مکمل طور پر مہموز نہیں ہوئی اور کوئی بھی آؤٹ بریک کسی بھی وقت خطرناک سورتحال اختیار کر سکتا ہے اس بماری کی تباہ کن لہر 1852 سے 1859 تک آئی اس بماری کا اگر مناسب وقت پر علاج نہ کیا جائے چند گھندوں میں یہ مریض کی جان لے سکتی ہے دنیا بھر میں کولرہ کی روک تھام کی کوشش اس بماری کے آغاز سے ہی جاری ہے کولرہ سے 21000 سے لے کر 14000 افراد کی جان ہر سال چلی جاتی ہے اس بماری کو تھرڈ پینڈیمک آف کولرہ کا نام دیا گیا یہ انڈیا کے گینگی امیرکا کے ممالک تک پھیل گئی ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد کے بارے میں صرف اندازے ہی دگائے جا سکتے ہیں کیونکہ چار برے آسموں میں پھیلنے والے اس بیماری میں لاکھوں لوگ لکمائن اجل بنے امیرکا برطانیہ میکسیکو چائنہ شکاگو میں اس نے بہت سے بہت انسال تھا روس میں ون ملین افراد لکمائن اجل بنے برطانیہ میں اسی سال تئیس ہزار افراد کی موت واقعہ ہو گئی لیکن اسی سال برطانوی فیزیشن جان سنو نے ایک واتر پمپ سراغ لگا لیا جس کی وجہ سے کئی کولورا کیسے سم نے آئے تھے اور جب اس پمپ کو تبدیل کیا گیا تو ان کیسز بہت کمی آئی اس کے بعد اس بیماری کو آلودہ پانی سے منسلک کر دیا گیا 2009 میں کیلیفورنیا کی دس سال پچی میں ایک نئے قسم کے وائرس کی تشریز ہوئی جسے سوائن فلو H1 N1 کا نام دیا گیا یہ اسی طرح کا وائرس تھا جو کبھی سپینش فلو کا بائیس بنا تھا اور 1918 میں خوف کی علامت بنا تھا سوائن فلو تمام صحیح منسلک افراد کے لئے بیچینی کا بائیس بن گیا اور وہ الٹ ہو گئے اپنے پہلے کیس کے تشخیص ہونے کے صرف لڑ چاری دیا اگست 2010 میں اس جماری کو ختم قرار لے دیا گیا لیکن اپنے خم کرین عرصے میں اس نے صرف امریکہ میں 61 ملین افراد کو متاثر کیا اور امریکہ میں ہی 18 300 افراد کی موت ہوا کیا ہوئی 284 افراد افریقہ یورپ اور لاتینی امریکہ میں لقمہ اجل بنے اس میں ڈیتھ ریٹ 10 پرسنل سے کم تھا اس بیماری نے 60 یا اس سے زیادہ عمر والے افراد کو زیادہ متاثر کیا اور اس ایج گروپ میں شرع اوواد بھی زیادہ دیکھی گئی ایپولا وائرس 1976 میں ڈسکور ہوا اور 2014 میں دنیا بھر میں اس بیماری نے اوکر دراز پیلا دیا یہ وائرس 28 ہزار افراد کی زندگی لے گیا دو سالوں میں 11 ہزار افراد کی موت چھے ملکوں میں ہوئی لائبریا اور گنی اس بیماری کے ایپی سینٹر تھے اس میں شرعہ اوواد دوسری پینڈیمک کے مقابلے میں سے ہی پھیلتی تھی یہ مانا جاتا ہے کہ بیماری پیٹ سے پھیلی 2016 میں اس پر کابو پا لیا گیا تھا یہ فلو صرف ایک سال رہا لیکن اس کے محلک اثرات کم نہ تھے اس میں مورٹیلیٹی ریٹ ایک پرسند تھا اس بیماری نے قطب شمالی کے ایک ملین افراد کو موت کے گھاٹ بتا گیا 1889 میں پہلے کیس کے سامنے آنے کے صرف پانچ ہفتوں کے اندر سینٹ پیٹر برگ میں یہ خطرناک ترین صورت اختیار کر گیا اور رشیہ سے بہت جل دوسرے ملکوں میں پھیل گیا یہ فلو متاثرہ مریض میں پہلے سے مجود بیماریوں میں اس کی ایک اگزیمپل ہے اس بیماری نے ہر خاص اور عام پر اپنے اسرات چھوڑے حتیٰ کہ ملکہ وکٹوریا کے پوتے البرٹ وکٹر کی ہلاکت اسی سے ہوئی انڈیا میں 40,000 افراد کی موت واقعہ ہوئی اس کے اوریجن کا پتہ نہیں جلایا جاستہ اور اس کے پھلاو کا خطرہ اپنے وقت میں رومن امپائر اپنے پھلاو اور انسٹوپیبل ملٹری فورس کی وجہ سے اپنی مسال آپ تھی یہ دو ملین سکوئر مائل رقبے پر مشتمل امپائر تھی لیکن اس کی طاقت اور جاہو جلال کو اینٹو نائن پلیگ نے روند کے رکھ دیا کوئی نہیں جانتا کہ یہ بیماری کیسے شروع ہوئی لیکن جلد ہی یہ پوری امپائر میں پھیل گئی اور اس نے تباہی مچا دی ون سکسٹی ایڈ ایڈی کے قریب یہ بیماری شروع ہوئی جو کہ سمال باکس اور میزلز کا کمبینیشن تھا اور اپنے پنجھے پوری سلطنت میں گاڑ دی اس بیماری نے پندرہ سالوں میں رومن امپائر کو تھرٹی پرسنٹ تک ختم کر دیا اس بیماری سے ہر دس میں سے ایک فوجی اس سے متاثر ہو کر لاکھ ہوا فائیس ملین ڈیکس افریقہ یورپ اور ایشیا میں گئی یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے متاثرہ فرد کو جلا دیا جاتا تھا تا کہ یہ بیماری دوسرے شخص میں نہ پھیلے رومن امپائر ان دفیٹڈ امپائر ایک بیماری کے ہاتھوں شکست کھا گئی اور وقت کے ساتھ کمزور ہوتی امپائر آخر کار تاریخ کا حصہ بن گئی ایٹین ففتی فائیس میں چائنہ کے ایک سوپے سے شروع ہونے والی اس بیماری نے لا تعداد افراد کی جان گئی جس علاقے سے یہ بیماری شروع ہوئی اسے دیرس کا نام دیا گیا یہ علاقہ کوپر جیسی مادنیات سے زخیص تھا اور ایک خوشحال علاقہ تھا اس علاقے کی خوشحالی اور ذرائع عامد و رفت ہی اس کے زوال کا سبب بنے جب انہی ذرائع کی وجہ سے یہ بیماری تیزی سے پھیلی کہا جاتا ہے کہ شہری علاقوں میں مجود فریز کی وجہ سے یہ بیماری پھیلی اور جل کی پینڈلی کی شکل اختیار کر گئی ایٹین ففتی سکس کی ملٹری کمپین کی وجہ سے یہ بیماری دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئی اور پھر ان علاقوں سے لوگوں کی ہجرت رہ صورت حال کو اور پرچیدہ بنا دیا یہ بیماری چند ہی ہفتوں میں ساٹھ ہزار افراد کی جان لے گئی امریکہ اور افریقہ میں تقریبا موارہ میلین افراد موت کا شکار ہو گئی اور بالآخر میٹ ٹونٹیت سینچری میں یہ بیماری ختم ہو گئی نائنٹین ایٹین کے سپینش فرو کا سب سے ڈراؤنا پہلوں اس کی تباہ کن شرعہ احباد تھی اور قابل فکر بات اس سے مرنے والے زیادہ تا لوگ جوان اور صحت مند تھے یہ پرانی پینڈیمک سے مختلف تھی جو بوڑے اور بیمار فراد کو اپنا شکار کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ اس بیماری کو deadliest disaster in human history کہا جاتا ہے اس بیماری کا سورس تلاش کرنا مشکل ہے سپین کے زیادہ متاثر ہونے کی وجہ سے اسے سپینش فلو کا نام دیا گیا جب اس بیماری نے حملہ کیا اس وقت پہلی جنگ عظیم جاری تھی اور زیادہ تا نمالک متاثر افراد اور شرع موت کو ظاہر کرنے میں اچھ کچھ آ رہے تھے اور ایسے وقت میں سپین نے اپنے ملک کا death طول جاری کیا تھا اس کی شروع ہونے کی وجہ جو بھی ہو مگر یہ بیماری ایشیا یورپ افریقہ کے علاوہ کم ترین عبادی والے برے آزموں اور جزائد بردی پھیلی اور اپنے طبعہ ان اثرات دکھائے اور یہ بیماری دنیا بھر میں کئی ملین افراد کو متاثر کر گئی اپنے پہلے پھلاو سے لے کر اس پر کابو پانے میں دس سے بارہ سال لگے پچاس سے سو ملین افراد کی موت اس بیماری سے ہوئی اور پوری دنیا کی تین سے پانچ فیصد عبادی سے متاثر ہوئی اور پھل آخر 1920 میں یہ خود با خود ختم ہو گئی یہ یقین کیا جاتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ وائرس موٹیٹیڈ ہو کر خود با خود کم خطرناک ہو گیا اور وقت کے ساتھ انسانی جسم میں اس کے خلاف قوت مطافت پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے یہ بماری ختم ہوئی 541 AD میں پھیلنے والی یہ بماری دنیا کے لیے محلک ترین تھی اور سب سے پہلے پھیلنے والی پینڈیمک میں سے اسے ایک مانا جاتا ہے یہ بماری تاجروں کے سامان میں موجود چوہوں جن کو روڈ ڈینٹس کہا جاتا ہے کہ ذریعے پھیلی عجیب سے شروع ہونے والی یہ بماری بازنتینی ایمپائر کے دارال حکومت تک جا پہنچی جہاں اس نے پہلے ہی سال تین لاکھ افراد کو موت کی نیند سلا دیا جو کہ اس شہر کی عبادی کا چالیس پرسن بنتا تھا اس بماری کا نام بازنتینی ایمپائر کے پاشا چسٹینین کے نام پر رکھا گیا جو اس وقت اپنی سلطنت کے حلاو میں مصروع تھا اس ایک دن میں ہلاک ہوئے اس بماری نے سلطنت اور اس کی اکانومی کو مخلوج کر دیا یہیں سے یہ تاغن ایشیا عرب افریقہ اور دوسرے علاقوں میں پھیلی دو سو بیس سال تک دنیا کے مختلف حصوں میں تباہی جاتی رہی یہ بماری کبھی کم ہو جاتی اور کبھی دوبارہ پھوٹ پڑتی اس نے تیس سے پچاس ملین افراد کو موت کی نین سلا دیا جو کہ دنیا کی عبادی کا تقریبا پچیس سے پچاس فیصد بنتا ہے تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ یہ بلیک اس سے پہلے پھیلنے والی بلیک سے مماثلت رکھتی ہے کیونکہ دونوں کے سٹرینز ایک جیسے ہیں جس سے سائنس دانوں نے اندازہ لگایا ہے کہ کوئی بھی بیماری مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی بلکہ کبھی بھی کہیں بھی شروع ہو کر پینڈیمک کی شکل اختیار کر سکتی ہے اور سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ پہلے سے مجور بیماری کے وائرس یا بیکٹیریا میوٹیٹ ہو کر بیماری کی ایک نئی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو کہ پہلے سے بھی زیادہ محلق ثابت ہوتی ہے جس کی اگزیمپل مجودہ تاریخ میں کوویڈ نائنٹین ہے یہ ایک وعائی مرز بن چکا ہے اور پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑ چکا ہے اور لوگ آئیسو لیٹ ہونے پر مجبور ہو چکے ہیں اس ترقی یافتہ وقت نے جب انسان خلا سے لے کر سمندر کی تہہ میں جانگ رہا ہے ایک نظر نہ آنے والے جراسیم کی وجہ سے انسان کی بیت بسی اور لاچاری کو محسوس کیا جا سکتا ہے انسانی تاریخ ہمیں یہی بتلاتی ہے میرے اللہ کا جب حکم ہوگا جلد یا دیر میں اس بیماری پر قابو پالیا جائے گا مگر سوچنے کا مقام صرف یہی بتا ہے کہ انسان ترقی کی ہزاروں منزلیں تیک کر لے خدرت کے ہاتھوں ہمیشہ بے بس ہی رہے